اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے کسی کا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شہور کا سجدہ کرے آپ کیسے سجدہ کروا رہے ہیں کہ وہ جو منع ہے وہ سجدہ عبادت منع ہے یہ کہاں لکھا ہے اور جو ہم کروا رہے ہیں یہ سجدہ تحییہ ہے اگر یہی بات رہتی تو ہر عورت اپنے شہور کو سجدہ کرے کہ رہے سجدہ تحییہ ہے تب تو اسلام کا کبالہ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے تم سجدہ تحییہ کر سکتی ہو سلام والا سجدہ کر سکتی ہو عبادت والا سجدہ نہیں کر سکتی یہ نہیں کر سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے متلقن منع فرمایا ہے کہ سجدہ جائز نہیں ہے اور کہیں پر بھی بورے قرآن میں اور حدیث میں اس کی تفریق نہیں ہے کہ سجدہ عبادت تو ناجائز ہے اور سجدہ تحییہ جائز ہے جو آج کے آپ مفقیر صاحب کر رہے ہیں اس کا ریفرنس دے دیجئے وہیں پر چھپ ہو جائیں گے عوام کو گمراہ کریں گے یہ لوگ اس لئے کان کھول کر سن لیں جتنے پیر لوگ مریدین سے سجدہ کروا رہے ہیں پکل کر کے اللہ اتنا جوتا مروائیں گے جل ہشڑ کے میدان میں کہ چربی پکھل جائے گی یاد رکھیں صاف ناجائز اور حرام اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تحییہ اس کا ریفرنس پیش کیلئے کہاں سے آپ کہتے ہیں سجدہ تحییہ کہ صحابے کرام کو سجدہ تحییہ معلوم نہیں تھا آپ کو معلوم ہے آپ کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھا ہوا ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم و علیون بابوہا میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی کا علم کم تھا انہوں حدیث کی غلط تفسیر کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آگے کی روایت سنیں بعض دفعہ ایسا ہوا بھی ان لوگوں کے جواب دے رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں سجدہ تحییہ ہے بعض دفعہ ایسا چنانچہ آگے روایت آ رہی ہے تفسیر سے اس کو آپ سنیں کہ صحابے کرام دوسرے ممالک میں گئے سفر ہوتا تھا تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں کا کلچر دیکھا چونکہ وہ لوگ غیر مسلم تھے کہ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے ہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بادشاہ سلامان بیٹھے ہوئے ہیں وزیز جاتے ہیں یہ کیا بھائی یہ کیا ہے وہ تازیم تازیم کر رہے ہیں تو صحابے کرام گئے انہوں نے دیکھا بادشاہوں کے درباب میں ارے کیا بات ہے بادشاہ کی تازیم میں لوگ جھوک رہے ہیں کوئی آ رہا ہے سجدہ ہی کر رہا ہے ان کو بڑا اچھا لگا رہے یہ لوگ جب اپنے بادشاہوں کو کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں اللہ کے نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں چنانچہ حضرت معاز بن جبل آئے واپس اللہ کے نبی کو سجدہ کر لی جبکہ عبادت کے لیے نہیں کیا تھا اب یہ جواب دیں جو بیٹھ کر کے مورید صاحب کہتے ہیں سجدہ تحییہ ہیں جواب دیجئے حدیث کا جب حضرت معاز رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا وہ عبادت کے لیے نہیں تھا سجدہ کیونکہ اگر عبادت کے لیے ہوتا تو پہلے سے کرتے ہیں اللہ کے نبی نے سوال کیا کیوں کیا یہ حرکت کہا ہم وہاں سے آئے ہیں تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کیوں منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہاں جائز ہیں ایسے آپ لوگ بیٹھ کے کروا رہے ہیں سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ تحیہ جائز ہے اور سجدہ عبادت ناجائز ہے یہ سراسر ناجائز ہے یہ تفریق کرنا اسلام کے اندر اور یہ لوگ قرآن و حدیث کی غلط تفسیر کر رہے ہیں اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی چنانچہ آگے کی روایت سنیں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے مصند کے اندر اسی مضمون کی جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو سجدہ کرے اور اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے کیونکہ اس پر اس کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے اگلی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت معاذ بن جبل کا جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے دیکھیں اب یہ واقعہ پورا آ رہا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے اسی کے زمن کے اندر وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے مشہور انساری جو ہیں صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے اور شام سے جب واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو تعجب سے اللہ کے نبی نے پوچھا ماہادہ یا معاذ اے معاذ یہ کیا ہے جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو سجدہ کیا تو آپ نے کیا پوچھا ماہادہ یا معاذ اے معاذ یہ کیا ہے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں شام گیا ہوا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کو کہ وہ اپنے پیشواؤں کو اپنے پادریوں کو اپنے قومی سرداروں کو وہ سجدہ کرتے ہیں سلام کے لئے تعظیم کے لئے سجدہ کرتے ہیں تو میرے دل کے اندر آیا کہ ایسا ہی ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں فاہب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو پھر آگے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے سجدہ کرنے کے لئے کہتا تو میں بیوی کو اس بات کا حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے اس لئے میں نے بیوی کو اس بات کا حکم نہیں دیا اور اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی منع فرما دیا باسمج میں آ رہی ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ سلام ہے سجدہ تہیہ ہے عبارت والا سجدہ نہیں ہے ان کو یہ والی حدیث سنا دیجئے اللہ کے نبی نے فرما نا کیوں کیا کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جو سجدہ کیا تھا وہ عبارت کے لئے تو کیا نہیں تھا انہوں نے کیا کہا میں نے دیکھا ہے شام کے اندر کہ لوگ اپنے پادریوں اور پیشوہوں کے سامنے تازیمن جھکتے ہیں اس لئے میں نے بھی تازیمن ایسے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی اور کیا فرمایا اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کیا پتا چلا اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے اور جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں چاہے ان کا کلچر ہو یا پھر انہوں نے شریعت کی تفسیر غلط کر رکھی ہو وہ ناجائز اور حرام کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کیا ایسے لوگوں کی تولائی ہوگی جم کرتے ہیں اور سنن ابو داود میں اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قیس ابن سعید سے روایت کیا گیا ہے وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں قیس ابن سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہیرہ گیا تھا ہیرہ یہ کوفہ کے پاس ایک پرانا شہر ہے جس کا نام ہے ہیرہ تو حضرت سعید فرماتے ہیں قیس ابن سعید کی مہیرہ گیا تھا وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ عدب اور تعظیم کے طور پر اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں پھر جب میں سفر سے لوڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہی بات عرض کی کہ اللہ کے نبی میں نے مہیرہ کے اندر دیکھا ہے تو میرا دل میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ بھی آپ کو سجدہ کیا کریں اب سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی آپ نے منع فرما دیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا ایک سوال کیا اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن سعید نے جب یہ بات فرمائی تو اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا کیا کہا بتاؤ اگر میری وفات کے بعد تو میری قبر کے پاس سے گزروگے تو کیا میری قبر کو بھی سجدہ کروگے کون پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس بن سعید رضی اللہ علیہ وسلم کی بتاؤ اگر میری وفات کے بعد اگر میری قبر کے پاس سے گزروگے کیا میری قبر کو سجدہ کروگے تو انہوں نے کہا حضرت قیس بن سعید رضی اللہ علیہ وسلم نے فَقُلْتُ لَا میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں قبر پر سجدہ نہیں کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسے ہی اب بھی سجدہ نہ کرو مرنے کے بعد جب سجدہ نہیں کرو گے تو اب بھی سجدہ نہ کرو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنتو آمور احدا ان یسجد لی احد اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے لَأَمَرُتُ النِّسَاءَ ان یسجدن لِأَزْوَاجِهِنَّا تو میں عورتوں کو اس بات کا حکم دیتا لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍ اس عظیم حق کی بنا پر جو اللہ رب العزت نے ان کو شوہروں کا ان پر مقرر کیا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اس لیے میں نے عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر میرے ویسال کے بعد تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے اس سوال کا کیا مقصد تھا اس سوال کا جو مقصد تھا وہ یہ سمجھانا تھا کہ میں ایک فانی ہستی ہوں میں ایک فانی ہستی ہوں سوائے اللہ کے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے نا سورہ رحمان کے اندر اللہ کا ارشاد ہے وَيَبْقَوَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سَبْخُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ جو چیز بھی ہے سب کے سب فنا ہو جائے گی وَيَبْقَوَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو بزرگی والا ہے عظمت والا ہے شرافت والا ہے جلال و اکرام والا ہے کوئی نہیں باقی رہے گا سب لوگ فنا ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا اس سوال کا مقصد یہ تھا بتانا تھا کہ میں بھی ایک فانی ہستی ہوں اور باقی کون ہے اللہ کی ذات جو باقی ہے سجدہ اس کے لیے ہے جو فانی ہے اس کے لیے سجدہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے بعد کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اپنے لیے سجدے کی اجازت دے کتنی جرات کی بات ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو باقادہ مریدین سے سجدہ کرواتے ہیں ڈھللے سے اور کہتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے یہ سجدہ تحییہ ہے منمانی تفسیر کرتے ہیں حدیث کو طور مڑوڑ کر کے پیش کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تو قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے نہ قرآن کو پڑھ لگتا ہے نہ حدیث کو پڑھ لگتا ہے بلکہ جببہ قبہ دستار پہن کر کے پیر بن گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں بہت زبردست پکڑ ہو گئی ایسے لوگوں کے اس لئے ابھی اللہ سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں ایسے لوگ ابھی بھی وقت ہے اور اپنے مریدین سے کہہ دیں کہ بھائی اب تک جو ہم نے کیا ہے حرام کیا ہے اللہ کے لئے معاف کر دو اور آج کے بعد سے تم کبھی بھی ایسا کام مت کرنا اسی میں خیر ہے اور ابھی بھی نہیں صدرے تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اچھے سا صدار جائے گا